بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپٹیٹس میں عبد امام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ائر فورس میں جب سے چائنیز ال 15 ائر کرافت شامل ہونے کی خبر سامنے آئی ہے اس کو صرف پاکستانی نیوز ایجنسیز کی طرف سے ہی ہائی لائٹ کیا گیا لیکن جیسے ہی یہ کنفرم ہوا کہ یہ ائر کرافت واقعی پاکستان ائر فورس میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو بہت سی انٹرنیشنل ریپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں ال 15 ائر کرافت پاکستان ائر فورس میں کس طرح کا کردار ادا کرے گا اس پر جاری کی گئی کچھ ریپورٹس کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ان ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان چائنہ سے جو ال 15 ائر کرافت حاصل کر رہا ہے اگرچہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چائنیز ساکتہ جی سیون پی جی ائر کرافت کو ریپلیس کریں گے لیکن پھر بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ائر کرافت پاکستان ائر فورس میں ایک لڑاکہ تیارے کی حضیت سے ہی شامل ہو رہا ہے جبکہ اس سے پہلے پاکستان ائر فورس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تری جو کہ چین کی مدد سے ہی بنایا گیا ہے وہ بھی شامل ہو چکا ہے اور چائنہ سے ہی جی ٹین سی فور پلس جنریشن کا حامل ائر کرافت بھی پاکستان ائر فورس نے حاصل کر لیا ہے اس لیے پاکستان ائر فورس میں ایل ففتین ائر کرافت کی شاملیت اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ پاکستان ائر فورس لائٹ اٹیک ائر کرافت سے لے کر میڈیم کومبیٹ ائر کرافت تک کا سفر اب تیہ کر رہی ہے اور دمام کلاسیز کے ائر کرافت کو جدید بیڑے کی شکل دے رہی ہے جی ایپ سیونٹین تھنڈر کا نیا بلوک اور جی ٹین سی ائر کرافت جدید الیکٹرونک سسٹمز اور ریڈارز سے لیس ہیں جبکہ لائٹ کومبیٹ ائر کرافت پاکستان ائر فورس میں روایتی ریڈارز کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہلکے ہوائی جہازوں کا پوری دنیا میں کردار بڑھ رہا ہے اور ان ائر کرافت کو بھی خطرنا قرار دیا جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی مقامی طور پر بنائے گئے اس طرح کے ائر کرافت کو انڈکٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے پاکستان ائر فورس کے حوالے سے یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پاکستان ائر فورس میں کئی دہائیوں کے بعد یہ پہلا ائر کرافت ہوگا جو کہ ٹوین نینجن کا حامل ہے لڑاکہ تیاروں کی جانشینی کی بحث بعد میں شروع ہوگی لیکن پاکستان ائر فورس میں اس ائر کرافت کی شمولیت پاکستان کی فائر پاور کو بھی بڑھائے گی اور اس پر ہی انٹرنیشنل ڈیفنس ایکسپرٹس کی نظر ہے پاکستان ائر فورس اپنے پرانے ائر کرافت کی فلیٹ کو نئے ائر کرافت کے ساتھ ریپلیس کر رکھی ہے اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس اب ایسے پرانے ائر کرافت کو بھی جدید ائر کرافت کے ساتھ تبدیل کر رکھی ہے جن کے اور بھی بہت سے متبادل موجود ہیں مگر پاکستان ائر فورس کی طرف سے بہترین ائر کرافز کا ہی انتخاب کیا جا رہا ہے آج کی اپڈریٹ میں اتنا ہی مزید اپڈریٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ